بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے اور آباد رکھے تو آئیے گا آج پھر میں آپ کی خدمت میں ان لوگوں کے لیے معجون رکھنے کے لیے جا رہا ہوں جو ہست میتھون کا شکار ہو گئے ہیں مشت زنی سمجھے ہنڈ پیڈکٹس بہت زیادہ کر لیے ہیں جس کی وجہ سے نفس میں کمزوری آ گئی ہے ڈھیلاپن لوزپن اور یوں سمجھے گا کہ منی پانی جیسی پتلی ہو گئی ہے تو اگر یہ پروولم ہے تو پھر یہ معجون آپ کے لیے ہوگا معجون مغلز ہے اور بڑا ہی زبردست ہے ہست میتھون کرنے والوں کے لیے ہیں ہم نے کن کن چیزوں سے بنایا ہے ذرا آپ توجہ سے سنیے گا دیکھی گا سب سے پہلے آپ کو لینا ہوگا تخم ریحان دو طولہ اس کے بعد میں گون کتیرہ یہ آپ لے لیجیے گا تین طولہ بہامن سرخ یہ بھی آپ اس کے اندر تین طولہ شامل کر لیں اور بہامن سفید یہ بھی آپ اس کے اندر تین طولہ لے لیجیے گا موسلی سیاہ پانس طولہ شامل کر لینا ہے موسلی سفید یہ آپ کو پانس طولہ لینا ہے سالہ پنجہ یہ بھی پانس طولہ لے لیجیے گا سالہ مصری یہ آپ اس کے اندر دس طولہ شامل کر لیں سمجھیں اور اس کے اندر آپ کو شہد حسب ضرورت لے لینا ہے دواؤں سے دوگنی مقدار میں شہد اس کے اندر ڈال لینا ہے تمام اجزاء کو اچھی طریقے سے کوٹ پیس کے باریک صفوب بنا لیں اور شہد دواؤں سے دوگنی مقدار میں جو آپ نے لیا ہے اس میں مکس کر کے اس کا ماجون مغلص بنا لیجیگا جب یہ آپ کا ماجون تیار ہو جائے تو روزانہ صبح شام نیم گرم دودھ کے ساتھ میں آدھا چمچ استعمال کرنا ہے اس کے استعمال کرنے سے نفس کے اندر تناؤانا شروع ہو جائے گا اسٹینڈنگ پاور آئے گی منی گاڑی ہوگی منی پیدا بھی ہوگی اس سے اور صورت انزال کا مرض شگر پتن کا مرض بلکل جڑ سے ختم ہو جائے گا تو یہ خاص کر استعمال کرنے والوں کے لیے ہم نے بنایا ہے چاہے ان کی شادی ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو بہت سارے لوگ وہ ہیں جو شادی سے پہلے استعمال کر لیتے ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جنہوں نے شادی سے پہلے استعمال تو کیا تھا کمزوری آگئی تھی اب شادی ہو گئی اور کمزوری احساس کمزوری کا احساس اب زیادہ ہو رہا ہے تو شادی کے بعد بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اگر آپ اس کو بنوانا چاہیں تو کسی حکم صاحب سے بنوانے ہیں یا پھر یہ ماجون مغلص بنا بنایا آپ ہمارے پاس سے بھی منگوا سکتے ہیں میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر نیچے دے رکھا ہے اللہ آپ کو شفاعتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ